جو میری دادی اندرہ گاندی تھی آپ کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں بہت گہرا رشتہ تھا ابھی بھی آپ ان کی یاد کرتے ہو اس کے بارے میں آپ کے رشتے کے بارے میں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی بتانا جاتا ہوں جب میں چھوٹا تھا میری دادی نے مجھے ایک فوٹو کی کتاب دی تھی اور اس بستک کا نام تھا تیندو ایک آدیوہاسی بچہ اور وہ کتاب مجھے سب سے اچھی لگتی تھی کتاب میں وہ آدیوہاسی بچے کے بارے میں کتاب بولتی تھی لکھا ہوا تھا اور وہ کتاب سمجھاتی تھی کہ آدیوہاسی بچہ جنگل کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا اور ہر دو تین دن میں اپنی دادی کو پکڑ لیتا تھا اور وہ کتاب ان سے پڑھواتا تھا اس میں بہت سندر فوٹو تھی بنے ہوئے تھے اور لڑکے کے پاس تیر کمان تھا وہ بچھلی کو مارتا تھا تو میں بچہ تھا مجھے بہت اچھا لگتا اور ایک دن میں نے دادی سے پوچھا کتاب کے بارے میں پوچھا آدیوہاسیوں کے بارے میں پوچھا اور میں نے پوچھا یہ آپ مجھے کتاب آپ نے یہ مجھے دی مجھے بہت اچھی لگتا ہے یہ آپ نے مجھے کیوں دیا اور دادی نے جواب دیا کیونکہ یہ ہی ہندوستان کے اصلی مالک ہیں اور اگر تمہیں مجھے بولا اگر تمہیں ہندوستان سمجھنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں آدیوہاسیوں کو سمجھنا ہوگا ان کی زندگی کو سمجھنا ہوگا جنگل کو سمجھنا ہوگا جل کو سمجھنا ہوگا اور ان کی سنسکریتی کے سمجھے بینا پریتی ریواج سمجھے بینا تم ہندوستان کو سمجھ نہیں سکتے میں چوٹا سا بچہ تھا تو میں یہ بات بھول گیا تھا کچھ سال پہلے میں ان کے گھر گیا تھا اور میں ہندوستان کے ہر ناغرک سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ہندوستان کو سچ مچ میں سمجھنا چاہتے ہو آپ کو ہمارے آدیوہاسی بھائی اور آدیوہاسی بہن جو ہیں ان کا اتحاس ان کا جینے کا طریقہ ان کا جنگل سے رشتہ انوائرمنٹ سے رشتہ سمجھنا ہوگا کیونکہ آپ آپ نے ہی اس دھرتی پہ پہلے پیر رکھا کچھ سمجھ پہلے میں نے پردھان منتری جی کا ایک بھاشن سنا اور اس میں پردھان منتری جی نے ایک نیا شب پر یوک کیا ونوہاسی یہ ان دو شب کا مطلب بلکل الگ ہے یہ ایک شب نہیں ہے آدیوہاسی کہتا ہے کہ آپ لوگ ہندوستان کے اصلی مالک ہو ونوہاسی کہتا ہے کہ آپ لوگ جنگل میں رہتے ہو مطلب ونوہاسی شہر میں نہیں رہ سکتا ونوہاسی ہوای جہاز میں نہیں ڑھ سکتا ونوہاسی بیٹا انجینئر نہیں بن سکتا ونوہاسی کی بیٹی ڈاکٹر نہیں بن سکتے ونوہاسی کبھی نہیں ہوگے آپ صرف آدیوہاسی ہو آدیوہاسی نہیں وہ تو ملنا ہی چاہیے مگر شکشہ کا ادھیکار سواست کا ادھیکار روزگار کا ادھیکار دھن کا ادھیکار یہ سب آپ کے پاس ہونے چاہیے اور جو اور جو آپ کی سنسکرتی ہے جو آپ کا اتحاس ہے وہ اس دیش کے لئے سب سے ضروری ہے جو آپ کا انوائرمنٹ سے رشتہ ہے جو آپ کی انوائرمنٹ کی سمجھ ہے وہ سب سے گہری سب سے بہتر ہے آپ کی بھاشا آپ کا جینے کا طریقہ ضرور الگ ہے مگر کسی سے کم نہیں ہے